پی ایسل میچز کے لیے کذافی سٹیڈیم کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی سکت رہی ٹیموں کے روٹ اور قریبی شہراؤں پر دس ادار پولیس اہلکار تائنات ہیلیکاپٹر سے فضائی نگرانی کی گئی پی ایسل میچز کے سیکیورٹی کے لیے سیف سٹیڈی بھی متحرک کذافی سٹیڈیم اور متلکہ روٹس پر نصف چھے سو کیمرو سے منرٹنگ پارکنگ کے لیے پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ ایف سی کانلیج جامیشری پارک مفتس نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں بیس بستروں کا اسپتال اپریشنل مکلم ٹاؤن موڈ سے کلمہ چوک تک فروزپور روڈ بند زندہ دلوں کا شہر تیجارتی امارتوں کا جنگلی چلانگ منصوبہ ملدرامت نہ ہونے سے وینٹی لیٹر پر ڈیٹھ سو گارڈیو کے لیے صرف پیک وارڈن بے ہنگم ٹرافک کی بڑی وجہ اداروں میں آپسی تعاون کا فقدان ڈیڈیشل وارٹر کمیشن کی ریپورٹ ہائی کورٹ میں جامع ادھر ہائی کورٹ میدر زمین فانی کے تحفظ کے حوالے سے کیس کی سامات ہوئی وارٹر کمیشن اور محولیاتی کمیشن پر عمل درامت بارے ریپورٹ پیش عدالت کا ری سائیکلنگ پر منتقل نہ ہونے والے سرویس اسٹیشنز کو سیل کرنے کا حکم عوارہ کتوں کے کارنے کے بڑھتے واضح کے آج زلائی انتظامیہ ناکام عوارہ کتے ووالے جان چوبیس گھنٹوں کا دوران مزید چھپن شہری شکار متاثرہ فرات میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی شامل زلائی انتظامیہ کے کتے مار مہم محسن نہ ہونے پر متاثرہ شہریوں کا شکوا لاہور ہائی کورٹ میں عوارہ کتوں کے متعلق اپیل پر سامات حکومت کی عوارہ کتوں کے بارے میں مجبزہ پولیسی عدالت میں چمع جسٹس آئیشہ ملک کا پولیسی کی منظوری میں تاخیر پر اظہار ناراض کی ریپورٹ کے مطابق عوارہ کتوں کے متعلق آج تک پولیسی ہی نہیں بنائی گئی پولیسی کی منظوری کے متعلق آئندہ سامات پر عمل درامت ریپورٹ تل لاہور سمیل صوبے بھر میں صافانی کے فراہمی کا معاملہ چیرمین پی این ڈی حامی یکوب شیخ کی زیرے صدارت اجلاس سیورج کے نکاسیہ بہتر کرنے کے پروگرام کے لیے تین عرب روپے کے فنج منظور حتمی منظوری کے لیے منصوبے کا پی سی ون وفاق کو ایٹھ سال بھاری فیسے وصول کرنے والے ڈاکٹرز بھی ایف بی آر کے ریڈار پر بڑے اسپطالوں میں پریکٹس کرنے والے ڈاکٹروں کا ڈیٹا جمع کر لیا بڑی تعداد کا ٹیکس نیٹ میں ہی شامل نہ ہونے کا انکشاف ڈی جی آمنہ حسن کا ڈاکٹرز کے ریکارڈ کے لیے پی ایم ڈی سی کو خط مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کو پر لگ گئے فیتولہ سونے کی قیمت سات سو پچاس روپے بڑھ گئی چوبیس کے رات فیتولہ سونہ تیرانوے ہزار نو سو روپے کا ہو گیا بائیس کے رات فیتولہ سونے کی قیمت چھاس ہزار پچھتر روپے مکر وابدہ پیغام یونین کا مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر تین گھنٹے تک دھرنا چاری رہا مظاہرین کا کہنا تھا چند روز قبل میٹر ریڈرز کو میٹر انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی مظاہرین میں وابدہ پیغام یونین کے عہداروں مناظمین کے شرکر گرین ٹاؤن کے لانکے باغریہ میں افسوسنا خادثہ مکام کی چند گرنے سے ملبے تلے دب کر ماں اور بچہ چاہ بہر تین بچے زخمی لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل شاہ علم بازار میں جوتوں کے گودام میں آتیس زدگی کا واقعہ آکے باعث لاکھ روپے مالت کا سامان جل کر خاکستہ رہے دھومے کے باعث امدادی ٹیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کومیڈین عمر شریف کی بیٹی کی غیر قانونی کیڈنی ٹانسپلانٹ کے دوران ہلاکت ایف ای اے نے ملزم ڈاکٹر فواد کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارٹین بھی تشکیل لاہور ہائی کورٹ میں ڈپارٹمنٹل سٹور پر پولیفین بیک کے استعمال کے خلاف درخواست پر سامانت جسٹس شاہد کریم نے ابوزر سلمان خان نیازی کی درخواست پر سامانت کی عدالت کا پولیفین بیکز پر پبندی آئید کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا ہوگا آئی کورٹ کی جانب سے یورو فور اور یورو فائیو فیول ٹکنالوجی کو دو ہفتے میں متعارف کرانے کا معاملہ پیٹولیوم ڈیلرز اسوسییشن نے اپگریڈیشن انتہائی مہنگی قرارتے تھی ریجیم حالیات نے ٹکنالوجی کو دو ہفتے میں اپگریڈ کرنا نامفکن قرارتے تھی بینکنگ کورٹ میں بینک ڈیفارل کمپنیوں کے خلاف سامات عدالت نے سابق ودر آزم نواز شریف کے کزنز کو ذاتی حیثت میں طلب کر لیا جابد، تارک، زاہد اور شاہد شفی کو ستائیس فربریک کو پیش ہونے کا حکم پنجاب اسمبلی جلاس میں نئی تاریخ رقم ڈیپٹی سپیکر کے روائے پر حکومتی ارکان کا احتجاج واک آؤٹ ڈیپٹی سپیکر کے ہاؤس چلانے کے طریقہ کار پر اتراز کارروائی رولز کے مطابق چلانے کا مطالفہ اپوزیشن ارکان کا ایوان کے باہر پلیکارڈ اٹھا کر مہنگائی کے خلاف احتجاج اپوزیشن لیڈر حمدہ شہباز کہتے ہیں ملک کی سالمیت خطرے میں ہے خاموش تماشائی بنے رہے تو قوم کسی کو معاف نہیں کرے کی سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت سے متعلق حکومتی کمیٹی کا اجلاس نواز شریف کے نوائندے اتاولہ تارر حکومتی کمیٹی کے روبرو پیش میاں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کی کمیٹی کو ویڈیو لنک کا ذریعہ بریفنگ کہتے ہیں آئندہ چند روز میں نواز شریف کی کارڈک انٹروینشن کی جائے گی اتاولہ تارر بولے نواز شریف کی صحت بارے کمیٹی کو اگاہ کر دیا اب بال حکومت کی کوٹ میں ہے نوجوان ہاتھوں میں ڈگنیا لیے گھوم رہے ہیں ناکنیا نہیں جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ناہلی اور نالائک حکومنان روزگار اور کھردیرے کی بجائے چھین رہے ہیں ریاست آوان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی مولے حکومت نے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام بند کر دیا حکومت شرافتی کارڈ کی شرط پر بزنس کمیونٹی کو درا رہی ہے سنامی کا مطلب صرف اور صرف تباہی لیگی رہنمار آنا مشروب کہتے ہیں عمران خان ملک میں مہنگائی بروزگاری کا سنامی لائے اب صرف اپنی ایٹی ایم مشینیں بھر رہے ہیں بولے قوم کو نواز شریف کیوئی پی ایسل مبارک ہو دریازم نے تو کلاریوں کو ریلو کٹتا اور پھٹیچر کہا تھا کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ میں آواز بلند کریں گے گورن پنجاب سے ملاقات میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا عظم مسئلہ کشمیر اور خطے کی صورتحال پر بات چیت سپیکر پنجاب اسمبلی سے وکلا وفد کی ملاقات چہدری پرویز الہی کا وکلا کو قانون کی والدستی کے لیے خدمات پر خراجے تحسین پیش ملاقات کرنے والوں میں چیرمین پنجاب بارکانسل چہدری محمد اکرم آصف محمود چیما اور دیگر شامل نوجوانوں کو سو ملین کرز دے کر کاروبار کروائیں گے کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ایک لاکھ ستر ہزار نوجوانوں کو ٹویننگ دینی ہے عرفہ کریم ٹاور بے فتاحی تقریب سے وفاقی وزر تعلیم شفقت محمود کا خطاب تقریب سے پنجاب یونیورسٹی کے بی سی ڈاکٹر نیاز احمر ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنسز آئی ٹی یونیورسٹی کے ڈاکٹر فیصل کامران کا بھی خطاب پانچویں بین الاقوامی پیڈیارٹری کشہ ہیمٹالوجی انکوالوجی کانفرنس صبح وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی خصوصی شرکت کہتی ہیں پاکستان میں ہر سال آٹھ ہزار بچے کینفر میں مبتلا ہو رہے ہیں یاسمین راشد کا پاکستان اکیڈمی آف فیملی فیزشنز کے ذریعہ تمام کانفرنس سے بھی خطاب بولی ہیلت پروفیشنلز کے لیے بلا سود کرزے کی بیاد بڑھا رہے ہیں اب تک پچاس لاکھ صحت کارڈ تقسیم کر چکے ہیں مہنگائی کے تناسب سے حج مہنگا نہیں ہونے دیا حج کو بزنس سے نہیں عبادت کی نظر سے دیکھتے ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کے لاہور چیمبر آمد پر گفتگور صدر لاہور چیمبر عددران اور کاروری شخصی آس ملاقات بولے کسی ٹور اپریٹر کو کوٹا کم نہیں ملتا تو عدالتوں سے رجوع کیا جاتا ہے بادشاہ مسجد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا احتمام دیریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر تاہی رضا بخاری کا صیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرحاصل خطاب تیسری عالمی مولانا رومی اور حضرت سلطان باہو کانفرنس اقتطاق کو پہنچ گئی وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی خصوصی شرکت پیر نور الحق قادری نے مولانا رومی اور سلطان باہو کی زندگی پر روشنی ڈالی معروف روحانی شخصیت حضرت شاہ انعیت حسین قادری کے سلانہ ارس کی تینوزہ تکریبات ارس کی تکریبات کا آغاز رسم چادر پوشی سے ہوا ڈی جی مذہبی امور پنجاب کی مزار پر حاضری اور فاتح خط ترکی کے وفد کی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری سبائی وزیر سید سید الحسن شاہ سے پچیس ٹکنی وفد کی ملاقات سید سید الحسن شاہ نے وفد کو قرآن پاک کنس کا بطور توفہ پیش کیا یونیورسٹیا واشنگٹن اور انسیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں اس درا کے عمل پر اتفاق دنیا میں بڑھتی ہوئی بیماریوں کے حجم پر دروزہ ورکشاپ امریکی درسگاہ کے تعاون سے بیماریوں کے حجم کا دروس تخمینہ لگایا جائے گا افتتاحی سیشن میں ڈاکٹر علی مقدان ڈاکٹر ویلیم ڈینگل ڈاکٹر لارن ویلنز لائٹنین جنرل ریٹائر خال مقبول پروفیسر ڈاکٹرز زرفشہ تاہر سمیت طبی محرم کی شرکت گورنر ہاؤس میں فاتح پاکستان کمنڈی ٹیم کے عزاس میں تقریب منعکت ہوئی گورنر پنجاب چودری سربر اور سوائی وزیر رائے تیمور بھٹے کی خصوصی شرکت کمنڈی ٹیم کا ڈھول کے تھاپ پر والہانہ استقبال گورنر پنجاب نے تمام کھلاریوں کو روایتی پگ پہنائی بہترین کارکردگی دکھانے پر شیلڈ اور میڈلز بھی پیش کیے گئے ایکسپو میں تین روزہ پاکستان آٹو شو کرتا ہے مقامی آٹو کمپنیوں کے تیار کرتا ٹرک بس پرویکٹر کی نمائش سو سے دیاد سٹالز میں شہریوں کی خصوصی دلچسپی افتتاہی تقریب میں صدر پاکستان چیمبر میان جمعنسان کی شرکت صدر لاہور چیمبر عرفان اکبال اور چیرمن انجیننگ ڈیولممنٹ بورڈ الماس حیدر بھی شریف ہوئے دی سٹی سکول لاوی کیمپس میں کامیاب کاروبار کے موضوع پر سیمینار طلبہ و طالبات کی مرافعے کے ساتھ کاروبار کرنے کے طریقہ کار پر روشنی تقریب میں چیرمن کاؤنسل آف کمپلینٹ پیمرہ محمد احمد کی شرکت الحمرار کاؤنسل میں لاہور لٹریچر فیسٹیول کی افتتاہی تقریب لاہور لٹریچری فیسٹیول کا پانل ڈسکشن سے آغاز ڈسکشن میں یورپی یونین کے صفیر منیزہ حاشمی عزیز بولانک کی شرکت فیسٹیول میں نوبیل انامی آفتہ ترک عدیب اور ہان پامک ملیحہ لودی بھی شریک ہوئیں عدوی میلے کے پہلے روز محفل سما کا انکار اور پی ایسل کی تھنڈی افتتاہی تقریب کو فنکاروں کی لڑائی نے گھرم کر دیا پھر مارو گالیاں دو لیکن اپنی نحلی پر بھی ایک دفعہ نزدہ دارو